ملک کے خلاف کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہیں پاکر شاید جہندم بھی خوش نہیں ہوگی بتانے والے بتاتے ہیں کسی نے بتایا ہے مجھے کہ مقصوص واتس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں ایسے واتس ایپ گروپ ہیں جن میں کوئی تیس، پتیس، تیتیس قسم کے لوگ ہیں اور ان کا کام ہے حکومت، عدلیہ، افواج پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے یہ ان کا کام اور کوئی فضول سا موضوع زیر گفتگو لاتے ہیں لوگ اس کے بعد پھر اس موضوع پر یہ گفتگو کرتے ہیں اور واتس ایپ سے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ واتس ایپ کے تنور سے نکلنے والی یہ آگ ٹویٹر پر پہنچتی اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو ری ٹویٹس کرتے ہیں اور دل کے پپولے جلائے رکھتے ہیں لیکن وہ خاتر جمع رکھیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ تلع دینا چاہتا ہوں کہ ان کی بہت جلد گوش شمالی ہونے والی اور زہر اگلنے والوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی ویسے بھی ایک حافظ قرآن کی آمد آمد ہے میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک حافظ قرآن کی آمد آمد ہے جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہے جو قرآن سے محبت رکھتا ہے قرآن کو جانتا ہے قرآن کو پہچانتا ہے اس کی آمد آمد ہے اور ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ آواز دے رہا ہے یہ میدانِ کربلا کچھ وقت رہ گیا ہے شکستِ یزید میں تو ایسے لوگ جنہوں نے واتس ایپ کو بنائے رہے ہیں جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں جو ٹویٹر پر کام کر رہے ہیں گزارش ہے کہ حافظ قرآن کی آنے سے پہلے پہلے بند کر جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا ہے آج کا جو پہلا شو ہے وہ ایک بہت ہی میں اس کے لئے کوئی لفظ اگر ایجاد کروں تو شاید بہتر ہوگا کیونکہ لغت میں جتنے لفظ ہیں وہ سب کام آ چکے تاریخ فتح کے بارے میں ایک سیریز میں وہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح سے تاریخ فتح دوبارہ سرگرم ہوا ہے پاکستان کے خلاف تو تاریخ فتح کو بھی جواب ملنا چاہیے لیکن اس سے پہلے میں کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں میں تعریف کرنا چاہتا ہوں جناب شاہ محمود قریشی صاحب شاہ جی میں آپ کی تعریف آج اس لئے نہیں کر رہا کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے اور میں رکن قومی اسمبلی بھی میں سب سے پہلے ایک انکر پرسن ایک صحافی ہوں اور میں اپنی رائے یقیناً کبھی کوئی بات خلاف ہوگی تو وہ بھی میں ضرور کیونکہ میں ایک صحافی پہلے ہوں بنیادی طور پر اور بول نے مجھے پلیٹ فارم فرام کیا ہے کہ جہاں میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن شاہ جی شاہ جی آپ نے جو اقوام متحدہ میں کیا ہے میں آپ کا مرید تو نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا تین وجوہات کی بنا پر پہلی بات آپ نے میرے آقا و مولا ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شانِ عرفہ و عالی میں آپ نے مہا آواز اٹھا کر جو کہ قومی اسمبلی کی متفقہ پارلیمنٹ کی قراردار تھی کہ آپ اقوام متحدہ میں گفتگو کریں گے شاہ جی آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا آپ نے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا ذکر کر کے اس دل کو جیتا نہیں ہے اپنا کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے اردو میں تقریر کی اردو اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں دا